نمسکار ون اینڈیا ہنڈی میں آپ کا سواگت ہے سلمان خان کے مرہوم ایکٹر سوشانت کو لے کر فینسے کی اپیل پر سنگل سونا مہاباترہ نے ان پر نشانہ ساتھا ہے انہوں نے سلمان کو پوسٹر بوائی کہتے ہوئے جسے ان کا ایک پی آر موف کہا ہے ساتھ سے لکھا ہے کہ ان کو مافی یا کسی بات پر صفائی کی ضرورت ہی کیا ہے وہ تو ہر بار مشکل ہونے پر اپنے پتا کو آگے کر دیتے ہیں سونا نے سلمان کے ٹویٹ پر لکھا پوسٹر بوائی اور ٹاکسک مردانگی والے پوسٹر بوائی کا تگڑا پی آر موف یقین انہوں نے ٹویٹ کرنے کی کوئی ضرورت محسوس نہیں کی نہ ہی مافی مانگی کہ ان کے ڈیجیٹل پیڈ آرمی لوگوں کو درانے اور دھمکانے کا کام کئی بار کرتی رہی ہے جب بھی وہ کبھی فسے ہیں تو وہ اپنے پتا کو سامنے کر دیتے ہیں سلمان خان نے رویوار کو ایک ٹویٹ لکھا تھا میں اپنے سبھی چاہنے والوں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ سوشانت کے فینس کے ساتھ کھڑے رہیں اور غلط بھاشا کا استعمال نہ کریں آپ ان کی بھاوناو کو سمجھنے کی کوشش کریں اس مشکل وقت میں سوشانت کے پریبار کا سہارا بنیں کیونکہ کسی اپنے کے چلے جانے کا درد بہت زیادہ ہوتا ہے بتا دے چودھا جون کو ایکٹر سوشانت سنگاچپوت نے ممبئی میں اپنے گھر میں آنکھ بھتیا کر لی تھی پولیس ماملے کی جاج کر رہی ہے اور کئی لوگوں سے پوچھتاچ کی جا رہی ہے ابھی تک پولیس نے آتنہتیا کو ہی سوشانت کی موت کی وجہ مانا ہے سوشانت کی موت کے بعد بولیوڈ میں نیپٹیزم اور کچھ لوگوں کے دب دبے کو لے کر بحث چھڑی ہوئی ہے کئی لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ سلمان خان کرن جوہر ایکٹاکپوت جیسے لوگ سوشانت کو پسند نہیں کرتے تھے اور کام نہیں دیتے تھے جس کو لے کر وہ تناف میں چل رہے تھے کتھر طور پر سلمان خان اور کرن جوہر کے انہیں فلموں سے نکال دینے کو لے کر بھی باتیں ہیں اس سب کو لے کر سوشل میڈیا پر سلمان خان کرن جوہر جیسے ستاروں کو بھلا برا بھی کہا جا رہا ہے اور بدلے میں دوسری طرف سے بھی پکش رکھا جا رہا ہے اسی کو لے کر سلمان نے ٹویٹ کیا تھا اور پھر سونا نے اس پر جواب دیا ہے اس خبر میں فلحالتہ ہی تمام اپگیٹس کے لیے بنے رہیے ون انڈیا کو ساتھ موسیقی